السلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل تو جی کیسے آپ سب لوگ انشاءاللہ آپ سب خیاریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ یہ فور بریسنر جو میں نے سٹیچ کیا تھے ان کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت خوبصورت اور سمپل سی ڈیزائننگ ہے ان کے نیک ڈیزائن ہے اور کچھ سلیل ڈیزائن ہے کروزر جو ہیں وہ تھوڑے سمپل ہیں ان پر ڈیزائننگ نہیں کی تو چلے جی ایک ایک کر کے میں ان کی ڈیزائننگ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو ویڈیو کو فول وچ کیجئے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیا کریں ہاں جی تو سب سے پہلا بریس یہ ہے اس طرح سے یہ یلو کلر ہے اور اس پر پھول بنے میں اور بلو سے کلر میں بہت تیارا پرنٹ ہے یہ اس کا نیک ڈیزائن ہے کچھ ایسے یہ دیکھیں یہ اس کا نیک ہے گول نیک ہے اس کا اور یہاں پر وی کٹ ہے لیچے تک تقریباً یہ کٹ جو یہاں سے اور یہاں سے ہم بناتے ہوتے ہیں تو یہ اس کی لینس جو ہے فرنٹ سے لے کے یہاں تک تقریباً 15 انچ ہے اور یہاں پر اس کے سینٹر پر یہ پلیئرز ڈالیمی ہے ٹروزر کے کپڑے کے اوپر پلیئرز ڈال کے پھر اس کی ڈیزائننگ کی ہے اور یہاں پر لائس لگا ہے یہ لائس آپ کو نظر آرہی بلو سے کلر کی جو بلو کلر کے پھول ہے اس کے ساتھ نیچ کر کے لائس لگا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر اس کے سینٹر میں یہ جو گیپ رکھا ہے یہ دو انچ کا گیپ ہے بہت پیارا نیکس دیزائن ہے یہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں گا آپ کو یہ دیزائن کیسے لگا آپ کو اور یہ اس کی سلیفز ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی سلیفز ہیں اس طرح سے کچھ یہاں پر اس کی لیندھ دیکھیں سلیفز کی جو لیندھ ہے یہ تقریباً 20 انچ ہے اور یہاں پر اس کی اس طرح سے ڈیزائن ہی ہے یہاں پر یہ پلیئرز ڈالی ہیں ٹھیک ہے سٹریٹ بلکل پلیئرز ڈالی ہیں اس کی بلکل تھوڑی تھوڑی سی یہاں پر یہ بلو کلر کی لیس اوپر اور نیچ لگائی ہے یہ جو کپڑا ہے جس پر ہم نے پلیئرز ڈالی ہیں یہ تقریباً 5 انچ کی اس کی لیندھ ہے ٹھیک ہے یہاں سے اس کی فٹنگ یہ 6 انچ ہے بلکل سٹریٹ سلیوز ہیں اس کی بہت پیاری لگتی ہیں اس طرح کی سلیوز پہنی ہوئی ٹھیک ہے اور اب یہاں پر یہ دیکھیں شورڈر یہ جو سلیوز کی نیچے والی سائیڈ ہوتی نا یہاں سے ہم نے یہ لیس کو لگائیا ہے اس پرنٹ والی سائیڈ پر اور یہ بیرک والی سائیڈ پر ٹھیک ہے بلو کلر کی لیس جو ہم نے نیک پر لگائی ہے نا وہ ہی لیس ہم نے یہاں پر بھی لگائی ہے یہاں سے لے کر یہ ہم نے نیچے تک لیس لگائی ہے یہ دیکھیں یہاں تک لگائی ہے پھر ہم نے یہ دامن پر لگائی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دیکھیں یہ دامن پر لگائی ہے اور پھر سے اس طرف لگائی ہے اوپر کی طرف چاروں سائیڈ پر یعنی کہ یہ اس طرف اور اس طرف دونوں طرف لیس لگائی ہے اور دامن پر فرنٹ اور بیک دونوں پر لگائی ہے ٹھیک ہے یہاں اس کے ساتھ میں نے بیل بوٹم بنائے ہاں تو دیکھیں اس کا تروزر ہے یہ اور یہاں پر یہ اس کی فٹنگ ہے نا یہ سوری پانچے کی چڑائی یہ تقریباً تیرہ انچ ہے ٹھیک ہے بیل بوٹم کی اور یہاں سے اس کی فٹنگ یہ یہ 10 سا انچ ہے ٹھیک ہے بیل بوٹم اس کے ساتھ میں نے بنائے ہاں اور یہاں پر اوپر کی طرف فلاسٹک جالا ہے ٹوڑر راؤنڈ میں ٹھیک ہے تو مجھے کمنٹس میں بتایا گا کہ آپ کو اس کی ڈیزائنگ کیسی لگی اب میں آپ کو اگلی ڈریس دکھاتی ہوں تو دیکھیں فل لپ کچھ اس طرح سے اس ڈریس کی اب میں آپ کو اگلی ڈریس دکھاتی ہوں ہاں جی تو اگلی ڈریس یہ ہے یہ بھی آل آور پرنٹ ہے بہت پیارا کلر ہے پرپل کلر ہے اس طرح سے اس کی کچھ ڈیزائنگ ہے سیمپل سی ڈیزائنگ ہے صرف اس کی سریس پر میں نے ڈیزائن کیا ہے یہ اس کا نیک ہے یہ دیکھیں بوٹ نیک شیپ میں اس کا گلہ ہے اور سینٹر میں بھی کرتا ہے اور یہاں سے اس کی جو چڑھائی ہے یہ تقریباً آٹھ انچ ہے جب ہم نیک کو کارتے ہیں بھکرم پر تو دھبل کر کے ہم اس پر اوپر فور انچ کا نشان لگا کے پھر ہم اس کو بوٹ نیک شیپ دیتے ہیں تو یہاں سے یہ راؤنڈ شیپ میں یہ نیک ہے اور سینٹر میں بھی کرتا ہے یہ سیمپل سا نیک ہے اس کا اور یہاں پر یہ دیکھیں اس کی سلیز پر یہ جو میں نے ڈیزائن کیا ہے اس طرح سے کچھ یہاں پر یہ اوپن رکھ کے یہاں سے اس کو اوپن رکھ کے اوپر سلائی لگائی رہی ہے تقریباً یہاں سے یہ ایک انچ کا کپڑا میں نے اندر کی طرف فولٹ کیا ہے اور اس پر اوپر یہ موتی اور یہ پرپل کلر کے بٹن لگا ہے یہ بٹن اس کے ساتھ تھوڑا لائٹ شیٹ تھا اس کے ساتھ میں نے میچ کی یہ بٹن اور یہاں سے یہ اس کی شیپ جو فرنس اس کی شیپ دیئے یہ راؤنڈ شیپ دیئے اس طرح سے کچھ اس طرح سے اس کی شیپ آ رہی ہے اس طرح سے یہاں پر یہ دوسری سلیف دیکھ لیں دوسری سلیف اوپر سے یہاں شولڈر سے میں نے یہ موتی لگانا سٹارٹ کی ہے پھر ایک بٹن لگایا ہے اور پھر ایک موتی لگایا ہے اور اس سلیف کی لیندھ بھی تقریباً بیس انچر اور یہاں پر اس کے چاک دامن پر یہ دیکھیں پرپل کلر کی پائپنگ لگائی یہ جو کلر ہے پھولوں کا کلر اس کے ساتھ میچ کر کے یہ پائپنگ لگائی ہنٹ اور بیک دونوں پر اب میں آپ کی اس کا ٹوزر دکھاتی ہیں اس کے ساتھ بھی میں نے بیل بوٹم بنایا ہے ہاں جی تو دیکھیں یہ اس کا ٹوزر ہے بیل بوٹم شیپ میں یہاں سے جیسے یلو والے ٹوزر کی چھڑائی کی فٹنگ وہ تیرہ انچ تھی اس کی بھی تیرہ انچ ہی میں نے رکھی ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے اس کی فٹنگ دس انچ ہے ٹھیک ہے بیل بوٹم شیپ میں یہ ہے ٹوزر اور اوپر کی طرف یہ دیکھیں کلاسٹک ڈالا ہے اور ٹوزر کی لیندھ وہ تھرٹی فائف انچ ہے تو یہ دیکھیں یہ اس کی فل لک ہے اس دریس کی اگر آپ اس کا سکرین چھوٹ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں اور اگر ویڈیو میں آپ کو پیچھے سے بچوں کا کوئی شور آواز وغیرہ سنائے دے گیے تو پلیز اگنور کیجئے اور اگر آپ یہاں تک میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ٹھیک ہے تو اب میں آپ کو اگر دریس دکھاتی ہاں جی تو اگر دریس یہ ہے یہ بھی پرنٹ بہت پیار اور کلر بہت پیار مہندی سا کلر گرین سا کلر ٹھیک ہے اور اس کے اوپر پھول بنے ہوئے ہیں پرنٹ اس کا بہت خوبصورت ہے بور نیک شیئر میں یہ گلہ ہے اس کا ٹھیک ہے اور سینٹر میں یہاں پر یہ پائپنگ لگائی ہوئی ٹھیک ہے بہت بریق سی یہ پائپنگ ہے یہ میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں اور یہاں پر یہ کٹ رکھا ہوگا ہے یہ کٹ تقریبا ڈیر انچ کے ٹھیک ہے اور یہاں سے یہ بور نیک شیئر میں گلہ ہے سیمپل سا نیک ہے اس کے اوپر کوئی ڈیزائننگ نہیں زیادہ میں نے کی اگر چاہے تو اس کے اوپر نیک بنا کر اس کے اوپر موٹی یا ٹیسل وغیرہ بھی لگ سکتے ہیں تو میں اس کو بلکل سمپل رکھ ہے ٹھیک ہے تو سمپل سی سلیوز ہیں اس طرح یہ دیکھیں بلکل سریٹ سلیوز اس جس طرح پہلے ڈریس کی میں نے آپ دکھائی لیندھ 18 انچ اور یہاں پر پائپنگ لگائی ہے تو یہاں پر اس کی پٹنگ جو ہے 6 انچ بلکل سمپل ہے اس پہ کوئی ڈیزائننگ نہیں سادھا کی اور یہاں پر اس کے چاہ دھامن پر یہ لیس لگائی ہے ڈوڑی پائپنگ ہے یہ ایک والی جو ملتی ہے لگائی ہے اور اس کے اوپر یہ میں نے ہینڈ سٹیچ کی ہے کیونکہ یہاں پر اس کے بلک کلر کا دھامن تھا یہ جو گرین کلر کا دھاگا تھا یہاں پر بہت بڑا لگنا تھا اس طرف آنی تھی اس لیے میں نے اس سارا چاہ پر اور دھامن پر سارے ہینڈ سٹیچ کی ہے تو یہاں پر 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 پیپنگ لگائی ہے یہ ان پھولوں کے ساتھ میچ کر لگائی ہے اب میں آپ اس کا ٹراؤزر دکھاتی ہوں ہم یہ ٹراؤزر ہے بلکل سٹریٹ میں یہ ٹراؤزر ہے یہ دیکھیں باک شیپ میں یہ ٹراؤزر ہے اس کا پہنچہ تقریبا 11 انچ کار اور یہ دیکھیں اس کی سٹیچ دیکھیں اس کے اوپر میں نے ترپائی نہیں کی سلائی لگائی سلائی زیادہ اچھی لگتی ہے اور بلکل سٹریٹ میں یہ ٹراؤزر ہے باک شیپ میں اگر آپ اس ٹراؤزر کی کٹنگ کی ویڈیو دیکھنا اور یہاں پر اس کے اوپر یہ لاسٹک ڈالا ہو ہے یہاں سے بھی ہم نے تقریبا اس کی باک شیپ کی اوپر سے پھٹنگ ہوتی ہے جتنی ہم آم گروزر کی رکھتے ہیں اس سے کھلی تقریبا 1 انچ یا ایک انچ کھلا رکھتے ہے پھر وہ اس شیپ میں آتا ہے اب میں آپ اگلا ڈویس دکھاتی ہم جی تو اگلا ڈویس یہ بہت پیارا ڈویس ہے اور اس دیزائننگ بہت پیاری ہے مجھے بہت پسند ہے اس دیزائننگ یہ دیکھیں اس نیک دیکھیں کچھ اس طرح سے گول نیک ہے اس کا یہ بوٹ نیک شیپ نہیں یہ سمپل گول گلا اس طرح سے میں نے بنایا اور سینٹر میں یہ لیس لگائی ہے یہ جالی لیس لگائی ہے اور یہ اس طرف پٹی الگ سے لگا کر پٹیوں کے اوپر لگایا اور ان کے اندر بکرم لگایا گا اس پٹی کی چُرائی اور دونوں پٹیوں کی چُرائی تقریبا سوائنچ ہے لگائی اس کے ساتھ میں نے بلیک کا کنٹراس کی ہے کیونکہ اس کے اندر یہ تھوڑا سا بلیک کلر تھا اس لیے میں اس کو بلیک کے ساتھ لیس وغیرہ کو میچ کر لگا ہے بہت پیارا نیک ہے اس کی بھی اگر آپ کٹنگ سٹیچنگ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو شیئر کروں گی بہت پیارا اور سمپل سا نیک ہے یہ پینا بہت پیارا لگتا ہے اور اس سلیچ دیکھیں اس طرح سے کچھ یہ دیکھیں یہ پر اس پر لیس لگائی ہے بلیک کلر میں اور یہ ٹروجر کا کپڑا لگایا تھا اس کلر اس کا پرنٹ ہے اس طرح سے اس کا پرنٹ ہے اور یہ پر لیس لگائی ہے اور یہ لیس ہلکی سی ترچی لگائی ہے ایک تو سیدھی بھی لگا سکتے تھے لیکن میں نے اس کو ترچہ رکھ کے لگایا اور یہ پر اس کے ایک اور لیس لگائی ہے یہ لیس یہ لیس نظر آرہا ہوگا آپ کو یہ در ٹھیک ہے میں اس طرح سے دکھا دوں یہ دیکھیں اس طرح سے یہ لیس ٹھیک ہے اور یہ لیس جو ہے یہ نیچے کپڑے کو رکھ پھر ہی لیس کو لگائی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیزائن بھی بہت پیارا لگتا سیمپل سا دیزائن ہے اور اس کی لیس بھی یہ یہ سیمپل لیس ہے تقریبا 20 انجر ٹھیک ہے یہ سے آپ صحیح نظر آرہا ہوگا دیکھیں اب میں دوبارہ سے آپ دکھا رہی ہوں اس طرح سے لیس ہے اور یہ لیس ہے اس طرح سے اوپر کی طرف ترچھی میں لگائی ہے یہ لیس ہے اور یہ لیس لگی لیس ہے یہ لیس لیس اور جوانٹ لیس دونوں طرف اس لیس بہت پیارا دیزائن ہے اور یہ چاک ہے چاک پر میں کچھ نہیں لگائی سمپل ایک سلائی پر لگائی یہ دبل سلائی لگتی لگتی لیکن میں صرف ایک سلائی لگائی 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 یہ دیزائن دیکھیں آپ دامن کا یہ پر ایک پلیٹ ہے تین پلیٹ دل ہوئی ہیں تقریباً سو انچ کے گیپ پر میں پلیٹ دل لگائی ایک پلیٹ ہے ایک پلیٹ دل لگائی ہے اور یہ پر لیس لگائی ہے یہ لیس بھی کپرے کے اوپر لگائی نیچے سے میں اس کو اس طرح سے لگائی ہے یہ دیکھیں وہی لیس ہے جو اس کے سلیس پر لگائی ہے اور پھر سے اس سے نیچے تین پلیٹ ڈالی ہے یہ ڈیزائن آج کل پر چل رہا ہے بہت ٹرینڈ میں ہے اس طرح سے پلیٹ کا لیس کا بہت پیارا لگتا ہے اور پھر سے نیچے کی طرف ایک اور لیس لگائی ہے وہی جو اوپر لیس لگائی ہے وہی لیس نیچے پھر سے لگائی ہے اور یہاں پر نیچے اس کے ہلکی سی آرینج سے کلر کی بھی پٹی ہے یہ اس کے ساتھ ہی تھی اور پھر نیچے جو اس کے فرنٹ پر سلیس پر لیس لگائی تھی وہی لیس یہاں پر لگائی گئی اس کو تھوڑا زیادہ اندر کی طرف رکھ ہے اور یہاں پر دیکھیں میں نے دامن سے ہینڈ سٹیچ کی ہے فرنٹ اور بیگ دونوں پر یہاں پر چاک پر میں نے مشین کی سلائی لگائی اور دامن پر میں نے ہینڈ سٹیچ کی ہے تو یہ دامن کا ڈیزائن بہت پیانا ہوگا یہ خاص طور سے جو سیم ہوتے ہیں اس پر یہ ڈیزائن آج کل بہت ٹرینڈ میں چل رہا ہے اب میں آپ اس کا ٹرزر دکھاتی اس کا ٹرزر بھی بلکل سمپل باکس شیپ میں ٹھیک ہے ہاں جی تو یہ اس کا ٹرزر ہے اس کا پرنٹ کچھ اس طرح سے ہے تو یہ اس پائنچے کے دکھیں کچھ پائنچے پر میں نے لیس لگائی ہے جو اس کے سلیز پر اور دامن پر لگائی تھی شرٹ کے اور یہ پائنچے کی جو پیٹنگ ہے یہ تقریبا گیا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کا ٹرزر کا پرنٹ بھی بہت پیار ہے باکس شیپ میں یہ ٹرزر ہے جیسے گرین بلا ٹرزر تھا ویسے اس کا بھی منایا میں نے ٹھیک ہے اور پر اس کے اوپر کی طرف گلاسٹک ڈالا ہو ہے تو بہت پیارا چاہتے ہیں تو لے لیں جی تو سب ہی ڈریس کی ڈیزائن میں نے آپ دکھا دیئے اگر آپ کوئی ڈریس ڈیزائن پسند آیا تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں ٹھیک ہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ